بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین اسلام آباد کے سیاسی منظر نامے کے اوپر ابھی بھی کچھ چیزیں کلیر نہیں ہیں انتخابات ہوں گے یا پر نہیں ہوں گے اس کا فیصلہ آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی الیکشن کمیشن کرے گا آج گیارہ بجے صبح اس کے اوپر اہم اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں آئینی اور قانونی جو آپشنز ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے گا اس کے علاوہ نگران وزیراعظم انوار الحق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عودے کا چارد سنبھال لیا ہے اور ان کی جانب سے آج پاکستانی عوام کی اوپر پہلا پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں سترہ روپے پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب کچھ لوگ جو مسلم لیگ نون کے حامی صحافی حضرات ہیں وہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے لئے میدان ہموار یا راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خبر اس کے اندر ایک اور بھی ہے وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جب بگران وزیراعظم کی تقرری کی جا رہی تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی کیوں ہوایں ہوئیں کیوں پریشان ہوئے اور چار سو چالیس وارس کا جھٹکا کیوں لگا ہے مسلم لیگ نون کو اس تقرری سے اس کا حوال بتائیں گے اناظرین مسلم لیگ نون نے انتخابات کی راہ کے اندر ایک بڑا روڑا جو ہے وہ اٹکا کے گئی انتخابات نہ کرانے کے حوالے سے جو پلان ہے وہ روڈ میپ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیکھے گئی اور اس روڈ میپ کے بعد یا پھر یوں کہیں کہ اس ہرڈل کے بعد اب پاکستان کے اندر جو عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ یا خطرے میں ہے یا خدشے میں ہے یا پھر وہ شاید نہیں ہو پائے گا اور معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو یا پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس نے آخری پانسل آف کامان انٹرسٹ کی میٹنگ کے اندر جو مردم شماری کے حتمین اطاعت جاری کرنے کی منظوری دی اور اس کے بعد حتمین اطاعت جاری کر دیے گئے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ دس روز سے اس بات کے اوپر غور کر رہا ہے کہ کیا وہ آئین کی آرٹیکل ففٹی ون اس کی جو شک ہے پانچ اس کے تحت جائے یا پھر جو الیکشن کرانے کی بیسک ذمہ داری الیکشن کمیشن کی آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت اور اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اس کے تحت نوی روز کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں اس کی طرف جائے اب الیکشن کمیشن شدید پریشان ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن مختلف ایشیوز کے اوپر فسا ہوا ہے فسا ہوا کیا ہے مطلب اب خبر کی حد تک تو فسا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ کوئی نہیں فسا ہوا جو ان کو حکم نامہ ملے گا وہ اس کے اوپر عمل درامت کریں گے اور وہ یہی کام کر رہے ہیں یا آج سے نہیں تحریک انصاف کے دور سے جناب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کرتے ہوئے آئے ہیں اور ابھی بھی شاید وہی ہوگا جو ادھر سے آڈر آئے گا مقتدر حلقوں کی طرف سے یا پھر وہ جو سمجھیں گے کہ جو چیز مسلم لیگ نون کو فیور کرے گی وہی چیز ہم کر دیں لیکن کچھ ازائم ایسے نظر آئے ہیں آج الیکشن کمیشن کے جس کے بعد ایسا لگتا ہے جو حکومت ہے اس کو خط لکھا ہے اس کے علاوہ چیف سیکٹری سندھ کو اور چیف سیکٹری بلوچستان کو بھی مراسلے بھی جوائے ہیں اور تقرری تبادلوں کے اوپر پبندی لگا دیا اور یہ کہا ہے کہ تمام جو تقرر اور تبادلے ہوں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے ہوں گے اس کے علاوہ پوشنگ ٹرانسفرز کے اوپر تو بین ہوئی گیا ہے ترکیاتی فنڈز سیز کر دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں کہا ہے کہ جو ایڈنسٹریٹو آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کیا جائے اور اس کی اپروول الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لی جائے اور یہ کہا ہے کہ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرنا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے میرے ذرائع ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم پہلے مردم سماری کریں گے الکہ بندیاں کریں گے اور اس کے بعد جو ہم الیکشن کرائیں گے اور تھرٹی پرسنٹ حضرائے جو بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہے کہ بنیادی ذمہ داری آئین کے مطابق ہماری یہ ہے کہ ہم نوے روز کے اندر انتخابات کروائیں اور نوے روز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے مردم شماری کیونکہ ایسا جتنی بڑی تبیلی نہیں آئی لہٰذا وہی مردم شماری کو پر انتخابات کرائیں گے جس کے بعد جو ہے وہ انتخابات جو پرانی مردم شماری ہے اس کے اوپر ہوں گے اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن سیاحتی جماعتوں کے ساتھ مشاورت بھی کریں یا پھر اسی کی اوپر فیصلہ کر دیں اور پھر یا پھر معاملات رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کر سکتا ہے سارے آپشنز کی اوپر الیکشن کمیشن آج غور کرے گا اور فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے اس کے علاوہ جو نگران سیٹ اپ ہے ناظرین اس کے اوپر بھی اب تمام تشکیل مکمل ہو چکی ہے بلوچستان کی نگران وزیراعلا بھی آ گئے ہیں سندھ کی نگران وزیراعلا کا بھی اعلان ہو گیا ہے وفاقی طور کے اوپر وزیراعظم انوار اللہ کا کڑ بھی آ گئے ہیں نگران وزیراعظم کے طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر تو پہلے سے ہی نگران موجود تھے اب تو وہ اپنی ٹرم بھی جو ایک ٹرم ہوتی ہے اس سے بھی آگے ایکسیڈ کر چکے ہیں اب ان کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر کوئسٹنز تو اٹھیں گے لیکن اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بات ہوتی تو شاید یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی اور اخلاقیات تو آپ کو پتہ ہے ویسے پاکستان میں جنازہ نکلا ہوا ہے جمہوری اخلاقیات ہر طرح کے اخلاقیات جو ہیں وہ ہم ختم کر چکے ہیں خیر جب نگران وزیراعظم کی تقرری کی جا رہی تھی تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون کو جو ہے تو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے ذراعہ کے یہ بتانا ہے کہ اس جھٹکے میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کے جو تجویز کردہ نام تھے وہ نہیں آئے راجر یار صاحب نے خود اکیلے آ کر باہر اعلان کیا اور یہ کہا کہ جو ننوار اور لکاکڑ ہیں وہ پاکستان کے نئے نگران وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ مسلم لیگ نون کافی پریشان ہے مسلم لیگ نون اور شباز شریف صاحب سے نواز شریف تھوڑے سے نالان بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اتنی بڑی پریس کانفنس بھی نہیں ہو رہی جب سے یہ حکومت ختم ہوئی ہے تو اکہ دکہ اکہ پریس کانفنس ہو گئی تو ہو گئی ادروائز جو سرکاری وسائل استعمال کر کے پریس کانفنس کی جا رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہیں اب شاید ان کو پریس کلپز میں جانا پڑے گا اور پریس کلپز میں جا کر یہ پیسے دے کر جو ہے وہ پریس کانفنس کیا کریں گے لیکن ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جب تھے اور اس وقت جب انہوں نے اسمبری وغیرہ نام آیا اور سننے میں یوں کوئی ٹیلی فون بھی آیا ہے اور اس کے بعد اس نام کے اوپر جو وہ اپروول دے دی گئی تو یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نے ان کے نام کی انانسمنٹ نہیں کی اور راجہ ریاض صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور اعلان کر دیں اور اس کے فوری بعد شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ لاہور کے لیے لبانہ ہو گیا اور لاہور چلے گئے اور پھر ایک پریس ریلیس جاری کی وزیراعظم آفیس کی جانب سے اور پھر کہانی ختم ہو گئی کچھ اور ذراعہ بھی بتاتے ہیں کہ اس تقرری سے پہلے راجہ ریاض کی اہم حلقوں کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ لوگ وزیراعظم ہاؤس بھی آئے اور وہاں پر بھی وزیراعظم شباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن ابھی تک وہ پریشان ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ہمی جو صحافی ذراعات ہیں انہوں نے جو پیٹرولیو مسلمات کی قیمتیں ابھی بڑھائی گئی ہیں اس آدھار صاحب بھی اگر آج وزیر خزانہ ہوتے اور پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہوتی تو انہوں نے پیٹرولیو یہ بڑھانا تھا لیکن کچھ جو مسلم لیگ نون پرو صحافی حضرات ہیں انکرز حضرات ہیں سوچل میڈیا کے اوپر آپ اگر آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت وہ پیٹرول بم 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 کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اس کے اوپر ان کو عوام کا درد ہو محسوس ہوا عوام کی پریشانی محسوس ہوئی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ بھی ڈیڑھ سو سے لے کر آپ دو سو تی ہتر پر چھوڑ کے گئے ہیں ایک سو اور تقریباً تئیس روپے کی قیمت میں اضافہ کر کے گئے ہیں وہ آپ کو پیٹرول بم نظر نہیں آیا لیکن اب آپ کو جو اٹھارہ روپے یا سترہ روپے انہوں نے بڑھایا ہے یہ آپ کو بم نظر آ رہا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نگرانوں نے تباہی پھیرنی ہے نگرانوں نے مہنگائی کا ایک اروج کی اوپر لے کے جانا ہے اور پھر عوام کو آپشن دیکھیں دیکھیں جی شہباز شریف صاحب نے کم کی ہوئی تھی قیمت دیکھیں جی انہوں نے چیزیں کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی وانہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ایسی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور آپشن کے طور پر مسلم لیگ نون کو پیش کرنے کی ایک ڈراما بازی یا پھر ایک کوشش کی جا رہی ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے بڑی اس وقت عجیب و غریب اور کمپلیکس کی صورتحال ہے نگران وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایک دو روز کے اندر اپنی کیابنٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے اور بتایا جاتا ہے کہ سولہ رکنی جو کابینہ ہوگی وہ پہلے مرلے میں اوتھ اٹھائے گی اور اس میں بھی بڑے جہاندیدہ قسم کے لوگ شامل ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لگ نون کی جو گیم ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ساری کہانی ہیں ابھی تک بھی عمران خان صاحب پاکستانی عوام میں مقبول ہیں پی ٹی آئی عوامی طور پر مقبول ہے لیکن عمران خان ان کو قبول نہیں ہیں اور قبول صرف شباز شریف ہی ہیں لیکن شباز شریف کے بھی تھوڑے سے ایشیوز چل رہے ہیں مسلم لگ نون کے اندر سے مسلم لگ نون کے جو حامی لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں شباز شریف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیڑا غر کر دیا ہے بیانیاں بھی گیا عوام کو مہنگائی کا بھی میں پیس گئے کچھ نہیں کیا کہانی سناتے رہے غر مبادلہ کے زخیر بھی ہم نے بھیق مانگ کر ہم نے پورے کی اور اس کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دیا جا رہا ہے تو مطلب مسلم لگ نون کے جو حامی لوگ ہیں وہ بھی سخت نالا ہیں شباز شریف سے اوپر سے خاندان کے اندر سے بھی ایشیوز پیدا ہو گئے ہیں مسلم لگ نون نے یا شباز شریف صاحب نے ساری صورتحال کے اندر دو کامیابی حاصل کی ہیں ایک کامیابی یہ کہ انہوں نے شربانی پہن لی اور دوسری کامیابی یہ کہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرا لی اس کے علاوہ ان کی کوئی پرفارمس نہیں تھی وہ ناکام ترین پرمیسٹ آف پاکستان ثابت ہوئے ہیں اور وقت یہ بتائے گا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں یا پھر غلط ہے یہ تھا آج کبھی لاک مجھے یاد دیجئے علام صفدہ حمی ناسل